ہلو دوشتو آپ سبی کے میرے یوٹیوب چنل میں سواگت ہے کیسے ہو آپ سب آئے ہوپ آپ لوگ اچھے ہوں گے اور میں بھی اچھی ہوں تو فرنس میں گھر سے نکل گئی ہوں اپنے جاب پلیس میں واپس جا رہی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہو باہر کا موسم کتنی بارش ہو رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ کہیں نہ کہیں کالے بادل چھائے ہوئے ہیں جو یہ دکھا رہے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں بارش ہونے والی ہے تو فرنس آپ میرے اس ویڈیو میں بنے رہو اور دیکھو میں کہاں جا رہی ہوں اور آپ دیکھ ہی رہے ہو کہ میں یہاں پر ٹرین میں بیٹھی ہوں اور اکیلی جا رہی ہوں کچھ ہی دیر میں شام ہو جائے گی اور سام ہوتے نہ ہوتے سارے پیسنجر بھی اتر گئے ہیں اپنے سٹوپیج پر اور میں اکیلی اس ٹرین میں ٹرائولنگ کر رہی ہوں لاشٹ پیسنجر شاید میں اس کوچ میں ہوں اور آپ کو میں دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں فرنس سام ہو چکا ہے بھی ہو جائے گی اور دیکھئے یہاں باہر کرنے جارہ رات ہو گیا ہے اور جیسا کہ میں اکیلے اس ٹرین میں ہوں اور اکیلے ہی انجائے کر رہی ہوں اور ڈر بھی ہے کیونکہ میں اکیلے ہوں اس ٹرین میں تو فرنس آپ سب اگر ٹریولنگ اکیلے کر رہے ہو تو سنبھل کے کرنا کیونکہ نائٹ کا ٹائم بھی اور ٹرین میں کوئی ہے نہیں اور اس لئے میں یہ ویڈیو بھی شوٹ کر رہی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہو میں کافی ٹائٹ بھی ہو چکی ہوں اور کچھ دیر میں میرے سٹوپیج آ جائے گا فرنس تو میں اپنا لگیز ریڈی کر لی ہوں اور شاد ہی ساتھ میں اپنے سٹوپیج آنے کا ویٹ کر رہی ہوں تو اب میرے اس ویڈیو میں بنے رہو اور آخری تک دیکھو اور یہ آج کا ویڈیو رہا فرنس کچھ دیر میں اپنے سٹوپیج پہنچنے کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں آپ دیکھو گے میں آج نکل چکی ہوں جھارکھن کے لیے اور جھارکھن میں مجھے کچھ کام ہے یہ نیکسٹ ایک ویڈیو ہے فرنس اور جہاں میں پہلے رہتی تھی جھارکھن پہ وہ جہاں کا نظارہ ہے یہ وہ بریج ہے جو بنگال اور جھارکھن کو جوڑتا ہے یہ جو بیچ سے پانی گزر رہا ہے وہ فرنس آپ کا دامودر ویلی ہے اور یہ رہی میری ٹرین جو کھل چکی ہے اور اپنے دسا میں چل رہی ہے تو آنے والے جو سٹوپیج ہیں وہ میرا سٹوپیج ہے کمارڈو بی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں ٹرین کے باہر میں تھوڑا دیری کے لیے اتری ہوں اپنے سٹوپیج میں کیونکہ اکثر میں پہلے یہی پر آنا اور جانا کرتی تھی یہی میرا سٹوپیج ہوا کرتا تھا ایک سمیں میں ہم لوگ چھارکھن پہ یہ رہا کرتے تھے تو یہ ہے وہ کمارڈو بی سٹیشن جہاں میں پانچ منٹ کے لیے ٹرین سے اتری ہوں اور فوٹو شوٹ کر رہی ہوں اور دیکھو فرنس باہر بھی کافی بارش کا موشم ہے اور میں جیسے ہی یہاں فوٹو شوٹ کے لیے اتری تھی اور کچھ ہی دیر میں ٹرین کھل گئی اس لیے میں زیادہ ویڈیو نہیں لے سکی اور چلو فرنس چلتے ہیں اور اس کے بعد نیکسٹ اوپیج جو آپ کا آئے گا وہ ہے دھنباد ڈشٹک جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے اور چلو آگے چلتے ہیں آپ کو یہاں باہر کا لوکیشن دکھاتے ہیں کمارڈو بی سٹیشن دوستو دھیرے دھیرے یہ ٹرین میری نکل رہی ہے کمارڈو بی سٹیشن سے تو آپ دیکھو میرے اس ویڈیو میں آخری تک بنے رہو اور باہر کا نظارہ آپ دیکھ رہے ہو کافی برشات کا موسم ہے اور میں بھی اس ٹرین میں ٹرین کر رہی ہوں اور مجھے اچھا لگ رہا ہے آج میں جھارگھن کمارڈو بی سٹیشن سے ہوتے ہوئے دھنباد ڈشٹک جانے والی ہوں اور اس لیے میں یہ ویڈیو سوٹ کر رہی ہوں کیونکہ پہلے جب میں یہاں رہا کرتی تھی تب میں نے کبھی بھی ویڈیو سوٹ نہیں کیا اور ابھی میں یہاں کھڑی ہو کر کے جسٹ انجوائیمنٹ کے لیے میں یہ ویڈیو لے رہی ہوں تو آپ میرے اس ویڈیو کو دیکھو اور آپ بھی انجوائی کرو تو دوستو یہ رہا کمارڈو بی سٹیشن جیسا کہ آپ لیفٹ سیٹ میں آپ دیکھ سکتے ہو یلو کلرکہ بورڈ جس پہ لکھا ہے کمارڈو بی تو چلو فرنس یہ بھی ہو گیا اور آگے چلتے ہیں اور آپ انجوائی کرو میرے اس ویڈیو کو اور دیکھو باہر کر نظارہ کچھ ہی دیر میں میں دنباد ڈشٹیشن پہنچ جاؤں گی تو چلو آپ بھی میرے ساتھ دوستو میں آپ کو اسی ٹرین سے آپ کو باہر کا نظارہ دکھاؤں گی جو ہے کمارڈو بی مارکٹ ایک چھوٹا سا مارکٹ ہے اور یہاں پر میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں ایک بریج بنا ہے جو کافی سالوں سے بنتے بنتے ابھی جا کر کے وہ فائنالی کمپلیٹ ہو گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو بریج ہے نیچے پہلے کافی روڈ جام ہو جاتا تھا ٹرافک کا پرابلم رہتا تھا یہ بہت سالوں کے بعد یہ بریج بننے کے بعد بہت سویدہ ہو گیا ہے بس آنے جانے کے لئے نہیں تو اکثر یہاں پر جام لگ جاتا تھا ایک چھوٹا سا آنے جانے کے لئے بریج ہے جو کی ایک ہی بار میں ہی کوئی بھی گاڑی ایک ہی بار میں آنا اور جانا کر سکتی ہے تو یہ بریج بننے کے بعد کافی سویدہ ہو گیا ہے آپ دیکھی سکتے ہو اور چلو فرنس آپ نے یہ بھی دیکھ لیا اور میں یہاں پر دروازے پر کھڑے ہو کر کے باہر کا موسم کا نظارہ لے رہی ہوں کافی ٹھنڈ ٹھنڈ ہوای چل رہی ہیں ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہو باہر کا نظارہ کتنا ہرہ بھرہ جھارکھن میں آپ کو اکثر دیکھنے کو ملے گا پیڑ پودھا کافی ہریالی سا موسم ہے تو چلو فرنس چلتے ہیں آگے اور سنبھل کر کیونکہ جب کبھی آپ ٹرین میں ٹرائیول کر رہے ہو تو پلیز دروازے پر کھڑے نہ رہیں بٹ میں نے یہ ویڈیو شوٹ کرنے کے لئے لیا ہے لیکن آپ ایسا نہ کریں تو چلو فرنس چلتے ہیں دنباد اسٹیشن اور اس کے بعد مجھے کچھ اوفیشیل کام ہیں وہ کرنے کے بعد میں پھر ریٹن کلکاتا واپس چلی جاؤں گی تو دوستو میں کچھ ہی دیر میں دنباد ریلوے اسٹیشن پہنچنے ہی والی ہوں میں یہاں اوفیشیل کام سے آئی ہوں اور وہ ہوتے ہی میں سیدھر واپس کلکاتا نکل جاؤں گی شام کی ٹرین سے تو فرنس دیکھو یہ دنباد ریلوے اسٹیشن ہے جو گیٹ نمبر ون ہے اور گیٹ نمبر ٹو اسی کے بغل میں ہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو یہ دنباد کا ریلوے اسٹیشن ہے یہ دنباد جو لوکیشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت نظارہ لگ رہا ہے اور اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیس میرے چینل کو لائک شیئر اور کمنٹ کریں